اسلام علیکم میرے دوستو میں ہوں محمد ادریس اور آپ لوگ دیکھ رہےے اے ڈی جی ار ایکس میرے دوستو آج کے ایڈابی فوٹو شاپ کے ٹیوٹوریل میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور میرے دوستو میرے سکرین پر جو آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے اس طرح کی پکچر ہم کس طرح ڈیزائن کریں گے جس میں ایک پکچر رہا اور اس کے پیچھے ڈبلیکیٹڈ وئی پکچر ہو لیکن دیوار کے ساتھ یوں چپ کی رہے جیسے کہ دیوار کے اندر سے ہمیں یہ تصویر نظر آ رہے سو اس طرح کی تصویر کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کسی فیس بک پوسٹ کے لیے انسٹاگرام پوسٹ کے لیے یا سٹوری کے لیے چونکہ میں نے بھی فیس بک پر کسی کی یہ پکچر دیکھی سو مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے سوچا کہ اس طرح کی ٹیوٹوریل بناتے ہیں سو کس طرح بنانا ہوگا آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں یہ رہا جناب من وہ پکچر جس کے ساتھ ابھی ہم یہ کیل کوت کرنے والے ہیں سو سب سے پہلے تو میں اس کی ایک ڈبلیکیٹڈ لیئر لینا چاہتا ہوں یعنی ایک ڈبلیکیٹ کاپی لینا چاہتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں ہائیڈ اب ہم اوپر والی لیئر جو کہ لیئر زیرو ون زیرو کاپی ہے اس پہ ہم کام کریں گے کس طرح کریں گے سب سے پہلے مجھے اس لڑکے کی سیلیکشن لینے ہوگی سو میں جاتا ہوں کوک سیلیکشن ٹول پہ یہاں پہ سیلیکٹ اینڈ سبجک پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں کلک کر دوں گا یہ اس لڑکے کو پک کرنے کے لیے سیلیکٹ کرنے کے لیے پروگریس کرے گا چند سیکنڈ کے لیے اور جب یہ پروگریس مکمل ہو جائے تو یہ دیکھئے کہ سیلیکشن ہو گئی لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہاں کچھ حصے سیلیکشن سے بار ہے جو کہ مجھے ٹھیک کرنے اور وہ ٹھیک کرنے کے لیے کہ اگر آپ کی اسی طرح سیلیکشن بناتے ہیں تو ان سیلیکشن کو سبسٹریکٹ کرنے کے لیے یعنی مائنس کرنے کے لیے اور اپنی پوزیشن پر لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آلٹ کے ساتھ اس پر کلک کرتے جائے جیسے آپ کلک کرتے جائیں گے آپ کے سیلیکشن ٹھیک ہوتی جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اسی طرح یہ بھی سیلیکشن سے باہر ہے تو اس کو بھی میں ٹک کر دیتا ہوں اور یہ والا عیسہ بلکل سیلیکشن میں ہی نہیں ہے سو میں اس کو آلٹ کے ساتھ سیلیکٹ کرتا ہوں اور آلٹ کے ساتھ سیلیکٹ کرتے ہی یہ سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اور اسی طرح یہ بھی سیلیکشن سے باہر ہے آلٹ کے ساتھ کلک کرتا ہوں میں سو یہ سیلیکٹ ہو گئی ہماری پکچر اب میں اس کو کنٹرول جے کر دیتا ہوں کنٹرول جے مطلب یہ کہ میں نے اس کو اب مطلب ایک نیو لیئر کے طور پر کاپی کیا اب اسی نیو لیئر پر کنٹرول کے ساتھ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سیلیکٹ این ماس پہ جاتا ہوں سیلیکٹ این ماس پہ جانے کے بعد میں اس کے کنٹراسٹ کو توڑا سا بڑھا دیتا ہوں اس کے سموت میں اس کو بھی توڑا سا بڑھا دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں اوکے کر دیا اسی کی سیلیکشن پہ رہتے ہوئے میں نیچے والی لیئر پہ آتا ہوں اور نیچے والی لیئر پہ آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں سیلیکٹ کے اپشن میں جاتا ہوں یہاں پہ موڈیفائی پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو ایکسپینڈ کر دیتا ہوں ٹین پیکسل اور اب میں شیفٹ این ایف فائف پریس کرتا ہوں کی بور سے کیونکہ ہماری سیلیکشن باہر کو نکل گئی اب ہم نے اس لڑکے کو اس دیوار سے غائب کر دینا ہے سو اس کے لئے ہم جب سیلیکٹ میں جائے موڈیفائی میں جائے اور اس کو ایکسپینڈ کر دے تو یہ سیلیکشن جو ہے یہ باہر نکل جائے گی سو ہم نے کی بور سے شیفٹ این ایف فائف پریس کر دینا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے اگر بل فرس کنٹینٹ اویر کی جگہ یہاں فور گراؤن ہو تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کنٹینٹ اویر پہ آ جانا ہے اور اس کو کلر ایڈاپشن رکھنا ہے اور یہاں پہ کر دینا ہے اوکے جیسی آپ اوکے کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ فیل پراؤنگرس شروع ہو جائے گی اور جب یہ چھن سیکن میں مکمل ہو جائے گی تو آپ کا بندہ یہاں سے غائب ہو گیا کنٹرول ڈی پریس کر دے اگر میں اس کو ہائٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے لڑکا دیوار سے غائب ہو چکا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس لئیر بند پہ رہتے ہوئی یعنی جس کو ہم نے سیلیکشن لے کر کے دیوار سیلک کاپی کی تھی کنٹرول جے میں پریس کر دوں گا تو اس کے ایک اور کاپی آ جائے گی اور یہ اور کاپی جو آ گئی اب یہ مزے والی چیز ہیں وہ کس طرح ہم کی بورٹ سے کنٹرول ڈی پریس کر دیں گے جیسی میں پریس کرتا ہوں اس کے سائز کو میں تھوڑا سا بڑھا دینا چاہتا ہوں تقریباً اتنا اور اس کو میں زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے میرے خیال سے اتنا اتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو لا کے نیچے رکھتا ہوں اور پھر دیوار سے بھی نیچے رکھتا ہوں دیوار سے نیچے رکھنے کے بعد میں ہماری جو بڑی والی پیکچر تھی یعنی وہ کھاپی جس کے سائز کو ہم نے بڑھا کیا تھا وہ تو غائب ہو گئی اب مجھے کیا کرنا ہوگا جناب امان کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا اسی دیوار کے لیر پہ رہتے ہوئے میں نے اس کے موٹ کو آور لے کر دینا ہے جیسی میں آور لے کر دوں گا تو یہ دیکھئے جناب امان وہ پچھلے والا بندہ یعنی وہ پچھلی والی کھاپی وہ پچھلی والی تصویر جس کے سائز کو ہم نے بڑھا کیا تھا وہ دیوار میں یوں نظر آ رہے جیسے کہ دیوار کے اندر میں یہ تصویر پک چپ چپ کی ہوئے ہیں سو اس لیئر پہ رہتے ہوئے یعنی جو لیئر بن ہے اس پہ رہتے ہوئے میں دوں گا ایک کر یہاں سے کر اور اس کے برائٹنس کو میں توڑا کم کر دوں گا اب میں دیوار پہ رہتے ہوئے یعنی دیوار والی لیئر پہ رہتے ہوئے ایک کرف لگا دوں گا یہاں سے اور اس کے برائٹنس کو میں توڑا زیادہ کر دوں گا تقریبا اتنا سو یہ رہی جناب امان آپ کی وہ تصویر اس طرح آپ بھی اپنی تصویر بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سٹریپٹیڈ وال جو ہے یعنی جو لکیرو والی دیوار ہے اس کے اندر آپ اپنی تصویر کو اس طرح ایجسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک تصویر دیوار کے اندر سے نظر آئے اور دوسری تصویر جو آپ دیوار کے آگے کڑے ہیں یوں نظر آئے تو آپ اسے فیس بک پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر اپنی سٹوری میں بھی دے سکتے ہیں اس پر مطلب گانے کو بھی پکچر آئیس کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنی تصویروں کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کا یہ ٹیوٹوریل آپ کو اچھا لگا اور اگر اچھا لگائے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں جناب من ایڈاو بی ایڈیشن بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ پریمیر پرو بھی آ رہا ہے میں سوڈ ایکسل پاور پائنٹ بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے ایف ایل سٹوڈیو کی ٹیوٹوریل بھی آ رہا ہے جس کی ذریعہ ہم میوزک کو سیکھیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا اسی چینل میں نئے چینل ہے اس کو توجہ دیجئے اللہ نے گہبان رب رکھا سونے رب دے حوالے ٹیک کیئر بائے بائے اور کیپ سمائلنگ پوریور